بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 61 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات ایک سے لے کر تین تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا ربط و تعالیٰ کے آیات کو ذکر کیا جائے گا اور تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی تو آئیے طلاب اکرام آج کے درس کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط علی نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابوہم وہم فی غفلت معردون آئیے طلاب اکرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں سورہ انبیاء کو ہم شروع کر رہے ہیں تو اس سورت پاک کا پچھلی سورت سے چند طرح سے تعلق ہے پچھلی سورہ تعاہ میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا اب اس سورہ پاک میں انبیاء کرام کی تعلیم تبلیغ اور پاکیزہ اخلاق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے دوسرا تعلق سورہ تعاہ کی آخری آیت میں قیامت اور عذاب سزا جزا کا انتظار کیا گیا اب اس سورت کی ابتدائی آیت میں قیامت کے حساب کتاب کے انتظار کی گھڑی قریب آنے کا ذکر ہے تیسرا تعلق پچھلی سورہ تعاہ کی اکثریت میں کفار کی زد حسد سرکشی اور اسلام سے مو پھیرنے اور دولت کے عیش میں رہنے کا ذکر ہوا ہے اب اس سورت کی آیات میں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ کفار غفلت کی زندگی بسر کرتے بٹکتے پھر رہے ہیں چوتھا تعلق یہ ہے کہ پچھلی سورہ تعاہ میں فرعون و موسیٰ کا تفصیلی ذکر ہوا فرعون نے موجزات دیکھ کر موسیٰ کو جادوگر اور موجزوں کو جادو کہا تھا اب اس سورت میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح اس نے موجزوں کو جادو کہا تھا اسی طرح اس زمانے کا فرعون ابو جہل اور اس کے ساتھی پیارے نبی کریم کے موجزات کو دیکھ کر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جادو ہے آئیے طلاب اکرام شان نزول بھی جان لیجئے مکہ کے سردار کفار جو تھے وہ انکار قیامت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آنی بھی ہے تو ابھی بہت زمانے پڑے ہیں صدیان پڑی ہیں لمبی مدتیں ہیں بہت دور ہے لہٰذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تو ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے جواب میں یہ آئیت جن میں بتایا گیا کہ قیامت بہت ہی قریب ہے اور دن بہ دن قریب ہوتی جا رہی ہے یہ سرکشی اور غفلت یہ سراسر تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے آئیے طلاب اکرام عربت و تعالی کے آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف بتا رہے ہیں کہ سورہ انبیاء مکی ہے اس کی 111 یا 112 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتار بکار و لنہ سے قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حساب کا دن کن لوگوں کے لیے اہل مکہ یعنی جو منکرین باعث ہیں قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو ان کے لیے قیامت کا دن قریب آ چکا ہے وَهُمْ فِيَ غَفْلَةٍ عَنْهُ مُعْرِدُونَ اَنِتْتَعَهُ بِلَهُ بِالْأَیمَانِ اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس دن سے اور اعراض کر رہے ہیں یہ کہ انہیں چاہیے یہ ایمان کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں اس دن کی یہ اس کے برعکس اس دن سے اعراض کیے ہوئے ہیں مَا يَعْتِهِمْ مِن ذِكْرِ مِغَبِّهِمْ مُحْدَسِنْ شَيْئًا فَشَيْئًا اِلَفْزَ قُرْآنٍ رب تعالیٰ کی طرف سے جتنا بھی قرآن نازل کیا گیا ہے قرآنی الفاظ آئے ہیں یہ قرآنی الفاظ کو سنتے تو ہیں لیکن بطور استہزا سنتے ہیں اس کا مزاق رہتے ہیں لَا حِيَةٌ غَفِلَةٌ قُلُوبُهُمْ حال ان کا یہ ہے کہ یہ ان الفاظِ قرآنی کے معانی سے نواقف ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَأَسَغْرُ النَّجْوَا اور یہ چھپکے چھپکے سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی یہ والے جو ظالم لوگ ہیں یہ آپس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں کرتے ہیں بتا رہے ہیں کہ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَسَغْرُ النَّجْوَا کی وَاو سے بدل واقع ہو رہا ہے حَلْحَاذَا اے محمد کون سی سرگوشیاں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو محمد ہیں یہ تو تمہاری طرح بشر ہی ہیں اور یہ جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں یہ تو فقط جادو ہے آفَتَعَتُونَ السِّحَرَا کیا تم اس جادو کی اتباع کرو گے وَعَنْ تُمْ تُبْصِرُونَ اور تم جانتے بھی ہو دیکھتے بھی ہو کہ یہ جادو ہے آئیے طلاب اکرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و تعدے کی طرف سورہ انبیاء کا مختصر ست عارف جان لیجئے کہ اس سورت کی تمام آیات مکی ہیں کیونکہ یہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور جو بھی سورت حجرت سے پہلے نازل ہو وہ مکی ہوتی ہے اس کا نزول کا جو نمبر ہے وہ 73 ہے اور یہ سورت بہتر سورتوں کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں سات رکوں ہیں اور قررہ کوفہ و مکہ کے نزدیک اس کی 112 آیات ہیں اور قررہ مدینہ اور بسرہ کے نزدیک اس کی 1111 آیات سورہ انبیاء کے کل 1188 الفاظ ہیں اور اس کے حروف 4860 ہیں بعض نے کہا کہ اس کے حروف چار ہزار آٹھ سو نبوے ہیں تیس حروف زائد ذکر کیے ہیں غالباً انہوں نے کھڑی زبر کو بھی الف مانا ہے اس سورت کے اندر کل آٹھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں غافلین کو جڑکا گیا ہے رسول اللہ نبی کی معرفت اور پہچان کا غلط اور صحیح میار بیان کیا گیا ہے توحید باری تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کے اقلی فکری افلاقی دلائل دیئے گئے ہیں دنیاوی زندگی کا بیان کہ وہ کھیل کود کے لیے بے نتیجہ نہیں دی گئی بلکہ اگلی اخربی زندگی کی بڑی کامیابی نکامی حاصل کرنے کے لیے دار العمل ہے فرشتوں کے متعلق کفار کے باطل عقیدے کا بیان اور اس کی تردید و بتلان ہیں مختلف آیات میں چند انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان تھا کہ ہر بندہ ان کے طرز عمل اور زندگی سے واقف ہو جائے آٹھمے نمبر پہ تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اولا یہ کہ نیکی اور صداقت کی پیروی ہی کامیاب زندگی ہے اور اسی میں ایمان کی بقا ہے دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی شان بیان فرمائی گئی ہے اور پھر آقا کائنات کی شان آزمت نبوت تاما اور رحمت لعالمین ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سولہ انبیاء کرام کے اسماء مقدس القابع معظم مختصر تذکرہ اور خصوصی شان انعامات الہیہ کا بیان ہے اس لیے اسے صورہ انبیاء کہتے ہیں اکتراب کاروب لنناسی عجیب ہماکت اور ظلم ہے افاروں منافقین اور فاسقین و فاجرین کا اپنی جانوں پر کیوں قیامت کا دن قریب آ چکا ہے اور یہ بدنصیب ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ایمان کے ذریعے اطاعت کے ذریعے یہ اپنے عامال کو صدارنے کی کوشش نہیں کر رہے اور راہے راست پر نہیں آ رہے ان کو بڑی دفعہ واضح نصیحت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا کلام ان کے پاس آتا ہے تو یہ ایسے بدقسمت ہیں کہ یہ اس کو سنتے ہیں لیکن استہزا کے طور پر اور بے توجہی اور بے دہانی کرتے ہوئے گویا یہ سب ایمانیات کو کھیل سمجھتے ہیں لا ہیتن قلوبہم محبوب ان کے جو دل ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مزاق بازی میں لگنے والے ہیں نہ آیات میں تدبر تعجل نہ انجام میں تفکر نہ پچھلی عذاب زدہ حلاق اور تباہ شدہ اکمام کی تواریخ اور مشاہدات میں یہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پانچ قوتیں عطا فرمائی ہیں پہلی قوت سماعت ہے دوسرے نمبر پہ اگر قوت سماعت درست ہو تو بسارت حاصل ہوتی ہے بسارت درست ہو تو بصیرت ظاہر ہوتی ہے بصیرت ظاہر ہو تو تدبر پیدا ہوتا ہے تدبر کیا جائے تو تفکر نمودار ہوتا ہے ان پانچوں کو استعمال کیا جائے تو تفکر بیدار ہوتا ہے اور ان کو صحیح استعمال کے دو ذریعے ہیں پہلا ہے توجہ قلبی اور دوسرا ہے تسلوب عقلی یعنی قلب اگر سمجھنے پر آمادہ ہو جائے کے اندر غور و فکر کرنا پسند ہی نہیں کرتے ان کے دل اس چیز کو قبول کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں معانی و مفاہیم ہی نہیں جانتے اور بجائے کہ یہ عقل سے کام لیں راہ راست اور طریقہ نجات پر آنے کے خفیہ اجتماعات اور محفلیں قائم کر کے ایسی سرگوشیاں اور آہستہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر عبدی و خروی سلم کرنے والے کفار مکہ یا مجلسیں اور یہ باتیں یا اس لیے ہیں کہ یہ دیکھیں اگر یہ نبی ہیں تو ان کو ہماری خفیہ اجتماعی محفلوں میں آہستہ باتوں کا پتہ لگتا ہے یا نہیں اگر سچا نبی ہوگا تو اس کو علم غیب بھی ملا ہوگا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ورنہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہوگا تو یہ اس لیے اپنی ان محفلوں کو سجایا کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو اس میں بلا کر کہا کرتے تھے کہ تم سب اپنے نوکروں خادموں غلاموں ماتاحتوں ملازموں کو یہ بات سمجھاؤ کہ وہ ہر جگہ جا کر محمد یہ تو ہماری طرح بشر ہیں انہوں نے ایسے ہی دعوی نبوت کر دیا ہے اور یہ جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں یہ تو فقط جادو ہی جادو ہے اس میں کوئی موجزاتی باتیں نہیں ہیں تو کیا تم اس کے جادو میں پھنسنا چاہتے ہو ہمارے مشاہدے اور بتانے سمجھانے کے علاوہ وان تم تبصیرون اور علنکہ تم دیکھ رہے ہو تم خود بھی عقل مند ہو بسارت والے ہو اور تم جانتے ہو کہ یہ سارے کا سارا جادو ہے اس کے حالے سے مفسرین کرام کچھ اکوال کرتے ہیں کہ ایک خطار بلن ناسی حساب ہم میں تین کال ہیں پہلا کال یوم قیامت مراد ہے دوسرا کال وقت موت مراد ہے کیونکہ موت بھی قیامت سغرہ ہوتی ہے اور اس کے اندر تیسرا کال اس سے مراد زندگی کی ہر آنے والی گڑی ہے کیونکہ وہ حساب قیامت سے قریب کرنے والی ہے غفلت ان کے اندر پانچ کال علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد کفر ہے دوسرے نمبر پہ اس سے مراد بھول یا نسیان ہے اور تیسرے نمبر پہ ہماکت جہالت قلعہ پرواہی ہے چوتھے نمبر پہ دنیوی کھیل کود کاروبار میں مشغولیت ہے پانچویں نمبر پہ اس سے مراد دنیا پرستی اور دنیا سازی ہے باشار مصلکم کے حوالے سے کچھ اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد ظاہری کھال بال آزا اور شکل و صورت والا انسان ہے اور دوسرے نمبر پہ اس سے مراد باطنی آزا اکھل دل دماغ گردے کلیجی سینے میں دے والا انسان ہے کفار نے معرفت نبوت کو شکل و صورت اور عقل سے حاصل کرنا چاہا حالانکہ نبوت کی پہچان وہ بشری شکل و صورت سے نہیں بلکہ نبوت کی پہچان موجزات کے ذریعہ ہوتی ہے محدث میں تین کال ہیں اس سے مراد الفاظ و حروف قرآن ہیں اس سے مراد ایک حکم کا بار بار نازل ہونا ہے یا پھر اس سے مراد نزول الفاظ ہیں نہ کہ کلام اور معنی کلام